موسیقی موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس انعامی مقابلے میں میری تقریر کا عنوان ہے اتحاد کی اہمیت و ضرورت امید کی میری باتوں کو غور سے سنیں گے اور قابل عمل باتوں کو دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں گے صدرح علی وقار اس دور پرفتن اور ناسازگار حالات میں عالم اسلام کی مسلمانوں کی حالت نہایتی افسوسناک اور انمنگیز ہوتی جا رہی ہے ہر طرف سے اہل اسلام پر یلغار ہو رہی ہے کہیں مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے تو کہیں ہماری اقتدار و روایات اور تاریخی احساسے کو مغدوش کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں فرقہ پرست طاقت ہے مسلمانوں کو غلامی و محکومی کی ذلت آمیز آہنی جنزیروں میں جکڑنے کے لیے کوششہ ہیں اور مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں تنزل و انتاعت کا شکار ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا مسلمانوں پر اتنے برے دن کیوں آئے کیوں مسلمان ہر طرف سے مارا جا رہا ہے مہدرم دوستو اگر ہمارا آپ سنجیدگی سے غور کریں اقل و خیرت سے پردہ ہٹائے تو صاف طور سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنے عظیم سرمایہ کھو دیا ہے مسلمان اپنی گناہ قدر پونجی سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور اثر حاضر میں مسلم معاشرے سے اتحاد و اتفاق کی دولت لوٹ گئی ہے حالانکہ ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے اتحاد ایک عظیم دولت ہے معاشرے کے ہمانگی وہ انتہائی لا زوال سرمایہ ہے اور ملک و ملت کی یہ غانغت ایک بھی مثال پونجی ہے چلہ اتحاد اتفاق اتنی عظیم دولت ہے جسے اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے یہ وہ قیمتی احساسہ ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر اغیار میں بھی اس کی حضرت مسلم ہے یہ وہ نادر پونجی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیروں نے بھی اسے قدر و ملت کی نگاہ سے دیکھا ہے یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر قوم کی فلاہ و بحبود کا زامن ہے اور اتحاد وہ گرا قدر سرمایہ ہے جس کے تمام معاشرے کے تقدم و ترقی میں بنیادی کردار ہے چنانچہ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی ہمانگی و ایت جہتی کا سرمایہ موجود تھا ملت اسلامی اختلاف و انتشار سے دور تھی مسلم معاشرے میں تحصب و اناد اور گروہی اصابیت کی کوئی گنجائش نہ تھی تو اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی حکومت و سلطت ہماری قدموں میں تھی تاہیت و تاہیت پر مسلمانوں کا رائح تھا اور ہماری شان و شوقت لائی کے ساتھ اتخاب تھی لیکن اے مسلمانوں جب ہم نے اختلاف و انتشار کی رب اس کو اختیار کیا ہمارا آپسی اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا مسلمانوں کا بہمی رب تو اشتراک کمزور ہو گیا پھر کابندی معاشرے کا جز بن گیا اسی وقت سے ہم کار مذلت میں جاگی رہی محکومی و غلامی کی زندگی جینے لگے ہم خطرات و وساویس کے زیر سایہ ہو گئے بھوچ دلی اور پست حسلگی نے ہمارا محسرہ کر لیا ہماری سجاہتوں جوہاں مردی دانستہ بن کے رہ گئی مسلمانوں سے از محقیقی دولت سلب ہو گئی ہماری عزت و عبرو کا جنازہ اٹ گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اطمالی سے ہاتھ دو گئے احساس شکست نے ہماری کمر توڑ دی مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو گیا ہم لوگ فقدان ہمانگی کا شکار ہو گئے اور دلت و خاری ہمارا مقدر ملی صدر علی و خار جبکہ گردی سے ایک جام نے ہمیں بیدار کیا تھا زمانے کے رنگ روب نے ہمیں آواز دی تھی معاشرے کی تباہی ہمارے دلوں کو دستک دے رہی تھی امت مسلمہ کا زوال ہمارے سنوں پر کچھو کے لگا رہا تھا ہمارا اتحاد اتفاق ادپرستی اور لاپروائی سے بیزار تھا اور ملت اسلامیات چیک چیک کر ہم سے کہہ رہی تھی کہ اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے لیکن افسوس صد افسوس کے آجم نے سونی ہنسونی کر دی حقیقت کو مجاز کا جامعہ پہنا دیا معاشرے کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی خود کو معمون و محفوظ خیال کر رہے ہیں اتحاد و ہمارنگی کا چلاک بجھ رہا ہے لیکن ہم اپنے گھروں کو جلانے میں مصروف ہے مسلم معاصرے سے گلزار ویرہ ہو رہی ہے لیکن ہم اپنا آشیانہ سجانے میں لگے ہوئے ہیں ملت اسلامیہ کے ان حطات و زوال کو ختم کرنے کے بجائے اپنی زندگی کی بحالی میں کوشہ ہے امت مرہومہ کی خستہ حالی پر رونے اور اس کی باز آباد کر کے فکر کے بزائے ہم اپنی خوشحال زندگی کو سوارنے میں مگن ہے امت کو ایک پلیٹ فرم پر چمک کرنے سے پہلے ہی ہم نے پرواز شروع کر دی ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہتنا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہتنا کچھ نہیں موجہ دریا اور بیرنی دریا کچھ نہیں میں پوچھتا ہوں اے مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح آخر وہ کونسی چیز تھی جس سے پوری دنیا پر مسلمانوں کا روبہ تبدبہ قائم تھا ایمان کی بات وہ کونسی طاقت تھی کہ خود فیرون وقت کے نام دینے والے سربران مملکہ سے لرزہ برندام رہتے تھے بتائیے کہ یہ اتحاد کی برکت نہیں تھی تھی اور یقینا یہ اتحاد کی برکت تھی اور سابقہ قوموں کے زوال کا بنیادی سبب آپسی اختلاف اور فقدان اتحاد تھا مگر مسلمانوں ہم بھول رہے ہیں اغیارہ جماریس گفلت اللہ پروائی کا نازائز فائدہ اٹھا رہی ہے اغیارہ جماریس گفلت اللہ پروائی کا نازائز فائدہ اٹھا رہی ہے بروان چڑھا رہی ہے فقدان ہم آنگی کے وجہ سے جل مسلم کا دائرہ وسیطر ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں کی اتحاد کا زوال باطل کے لیے وسط و بلند کی رہا ہے ہموار کر رہا ہے اور ملتہ اسلامیہ میں اختلاف اور انتشار اور ملتہ اسلامیہ میں یاک جوتی و امرنگی ناپاید ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں اسے تباہ و برواد کرنے کے اسکیمیں تیار کی جا رہی ہے میرے بھائیوں ہوش میں آ جاؤ اور اتحاد و اتفاق کی دولت کو سنبھالو اور ملتہ اسلامیہ پر رحم کر گئے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لو اور تھنڈے دماغ سے گھور کرو جبکہ ہمارا خدا ایک ہے ہمارا مذہب ایک ہے ہمارے قلبے میں اتحاد ہے ہمارے شرط میں وحدانیت ہے تو پھر ہمارے دلوں میں دوری کیوں اس علمانوں کا اتحاد پارا پارا کیوں کر ہوا کیا ہم لوگ شاعر مشک کے اس پیغام کو بھول گئے منفط ایک ہے اس قوم کی نقصہ بھی ایک منفط ایک ہے اس قوم کی نقصہ بھی ایک ایک ہی سبکا نبی دی بھی ایما بھی ایک ایک ہی سبکا نبی دی بھی ایما بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمہ بھی ایک غور تو کرو قرآن پاک نے ہمیں گورت کرو قرآن پاک نے ہمیں متوجہ کر کے کہا وَعِتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف و انتشار سے بچو وَذْقُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِسْكُنْتُمْ آدَاءَ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دوسمن تھے فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی محبت کا بیج بویا اور نتیجہ یہ ہوا کہ تم فَاسْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ اِقْوَانَ اور تم اللہ کی فضل و کرم سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے ہمیں اس آیتِ کریمہ سے سبق لینا چاہیے اور آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت کو قائم کرنی چاہیے آخر میں سیر کے ساتھ جدا ہوتا ہوں ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشیدیں مبی ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خرشیدیں مبی ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنیں وآخر دعوانا ولی الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ